نمشکار آداب جائے ہند سچوالہ عبدالحمید چینل پہ آپ سب کا سواگت ہے آج ہم سچوالہ جی سے قرآن میں نماز کا تحفہ اور میراج کے سفر کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے تو چل یہ شروع کرتے ہیں ایک آیت کے ساتھ سبحان اللہ ذی اسر بیعبدہ لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقص الَّذِي بَرَكْنَ حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ وَالسَّمِعُ الْبَصِيرُ حنیب شیخ توحید مراج چاہتی ہے قرآن نہیں جانتا بھئی مراج کی قرآن نہیں بتاتی ہے لیکن مراج کا جکر تو ہے اسرہ کی بات آپ میراج کی بات کر رہے ہیں اسرہ ہے تو میراج کی بات کر رہے ہیں میراج کا دنی ہے قرآن میں قرآن جانتا ہے نا پہچانتا ہے میراج والی کہانی کو یہ جو پانچ وقتی نماز وہ آپ نے گھڑا ہے لیکن آپ کو پچاس میں سے پانچ نماز بھی وہ تو حدیثوں سے ثابت بھی ہے نا آپ حدیث کو مانتے نہیں ہے حدیثوں کو آپ مانتے نہیں ہے میں مانتا ہوں لیکن اچھا آپ کو ایک لوجک تو جانتے ہوں سنیے سنیے ہمارے حنیب بھائی سنیے میں نے آپ سے پوچھا کیا قرآن روزانہ پانچ بار نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے یہ میرا سوال ہے تو آپ اس کے رواب میں ہاں یا نہ کہہ دو وہ قرآن میں ہے تو وہ سکر نہیں ہے وہ تو پوری دنیا جانتی ہے میرا اصل میں یہی سوال ہے پانچ بار جو ہے مطلب میں آپ کو کیسا قرآن چاہیے پورا آپ کو قرآن چاہیے پہلے سے آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا پھر یہ ہوا اور مطلب میں آپ کو پورا قرآن چھوٹے بار ہوتے ہیں نہیں آپ کے لئے کتنا بڑا قرآن چاہیے کتنا سفر والا قرآن چاہیے آپ کا اوبجیکشن قرآن کے اوپر ہے میرا کوئی اوبجیکشن نہیں ہے میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا وہ تو آپ کی بات صحیح ہے میں مان گیا ہے کہ پانچ بار کی نماز کا جکر نہیں ہے پھر آپ جھگڑا کیا ہے بھئی وہ کسی ختم ہوا آپ اس کا مطلب کیا پانچ بار کی نماز پڑھنا چھوڑ دے ہوئے مسلمان چھوڑ دو نہیں چھوڑنے پوری بڑھوں اللہ نے حکم نہیں دیا آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سب چھوڑ دے ہوئے پانچ بار کی پڑھنے کا نماز یوں کہنا چاہتے ہو میں نے ایسا کہا ہی نہیں میں نے تو اپنی مقدمہ میں بتایا ہے کہ میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو قرآن میں ہے قرآن میں کیا ہے قرآن میں کیا نہیں ہے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں قرآن کی باؤنڈری سے آپ مسلمانوں کو باندھ کے ایک جواب دیتے ہو قرآن کی باؤنڈری اچھی نہیں ہے قرآن کے باہر جانا چاہیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں قرآن قرآن کے سوائے میں تو اچھا سنیے ہماری حمید بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی باؤنڈری اچھی نہیں رہتی ہے قرآن کی باؤنڈری خلاب ہے اس کے اس کے مسلمانوں کو قرآن کے باہر جانا چاہیے قرآن کی باؤنڈری اچھی ہے لیکن یہ وہ اپنا انسانوں کو بھی انسانوں کو بھی تو اللہ نے اکل دیا ہے ٹھیک سمجھ جنی ف cose کیا ہے۔ اس کا مطلب حدیث قرآن سے بڑی ہو گئی ہے لوگ قرآن کا حکم مانتے ہیں میری بات سنو کوئی بھی دیش کا پارلیمنٹ کوئی ایک 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 بناتا ہے آپ پارلیمنٹ ایک بناتا ہے تو اس کو انفرسمنٹ لوگ کے لئے رولز بنانا پڑتا ہے اس کا مطلب سنو سنو تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپنے آنی بھائی کہ اللہ کی کتاب میں رولز نہیں ہے رولز کو کوئی اور بنا رہا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل رسول پر کوئی اور رولز بنائے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب میں آپ کو ایک بھی چاہیے رولز بھی بنا ہوا چاہیے سب مٹیرل ریڈی میٹ اس کا مطلب پر قرآن میں کچھ بھی ریڈی میٹ نہیں ہے ہر چیز کچھی پکی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں وہ کچھی پچھی نہیں ہے وہ ایک دم پرشک باؤنڈ قرآن پرشک باؤنڈ ہے لیکن وہ کام کرنے میں سمجھو آپ کو جہاں حدیثوں میں جانا ہے تمہارے کو کام کا نہیں ہے اس لیے ہم کو حدیثوں میں جانا ہے بلکل نہیں قرآن حدیثوں میں حدیث ہے نیرے انفورسمنٹ ہے وہ رسول سے قرآن کو عمل کس طرح کرنا ہے وہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے قرآن میں لکھا ہے قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ حدیثوں میں قرآن ایسا بتا رہا ہے بے شک بے شک آپ اس کو بھی نہیں مانتے ہو میں جانے کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی یہی بولتا ہو آپ قرآن میں لکھایا کہ قرآن اور رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت رسول کی اطاعت کی بات نہیں کر رہے میں اس کا سواب نہیں کر رہوں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن نامکمل ہے قرآن جہاں ڈیٹیل میں نہیں ہے قرآن جہاں کلیر کٹ نہیں ہے قرآن جہاں واضح کتاب نہیں ہے اس لئے ہم کو حدیثوں کے طرف جانا ہے ایسا ہے قرآن قرآن ایسا ہے بلکل ایسا نہیں ہے حدیث ہے تو اس کو سپلیمنٹری سپورٹنگ ہے نئی کہ قرآن اچھا سنو سنو ہماری حنی بھائی حنی بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث جہاں سپورٹ کرتی ہے منت اگر قرآن پڑھنے کا حکم ہے то آپ آپ نماز کس طرح پڑھو گے پہلا بھی جو وہ دعا کو حکم دیا تو آپ کس طرح نماز پڑھو گے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے نا قرآن میں تو صلاح قائم کرنے کا حکم ہے آپ نے اس کو نماز صلاح صلاح کا مطلب نماز ہوا یہ آپ کہہ رہے ہیں صلاح کا مطلب نماز ہوا آپ میرا کہنے کا مطلب میں آپ سے وہی کہنا چاہ رہا ہوں صلاح کا مطلب ہے کنیکٹ ہونا اقامت صلاح کا مطلب ہے تو یہ نماز کا سلسلہ چلتا ہے سالوں سے تو کیا سلاح کا مطلب میں نماز لوگوں نے اللہ کی کتاب کا یہ سلسلے سے کاری نا دینا میں مطلب میں آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بھی ختم کرنا ہے سلاح کا مطلب تو آپ جوڑنے کا بولتا ہے جوڑنے کا بھی کچھ طریقہ بھی اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہاتھیں لے لے کے مارنا ہے یہ طریقہ ہے میرے بھائی سنو ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ اپنی ماں سے جوڑتا ہے اس کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوتا کوئی طریقہ ایسا بیٹھ کے ایسا اٹھ کے کھڑے ہو کے لیٹھ کے پیچھے کا اٹھا کے سامنے کا جھگا کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا یہ جو بھی کنیکشن ہیں ایک انسان کا دل کا اس کی روح کا اس کے اندرون کا تعلق اس کا کنیکشن یہ اپنے رب سے اپنے خدا سے یہ بلکل نیچرل سی بات ہے یہ ماتھا ٹکانا پیندہ اٹھانا یہ اٹھاک بیٹھا کرنا یہ طریقہ آپ کہہ رہے ہیں پرانے اٹھا نہیں کہہ رہا خالق اور مخلوق کا خالق اور مخلوق کا کیا ماں بیٹے کے جیسا رشتہ ہے آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں اور کیسا ہوسکتا بھی اور کیا ہے پیندہ اٹھانا یا ایسا کنیکشن ہوتا ہے اس کو کنیکشن نہیں نہیں اس کا مطلب وہ بیٹا میں نے پیدا میرے بھائی میں تو ہی تو کہنا چاہ رہوں اگر وہ پیدا کیا ہے میں اس کے پیدا کرنے پر آپ پیدا کر سکتی ہے میرے بھائی سنو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی خاص طریقہ ہے تو ٹھیک ہے طریقہ قرآن میں بیان کر دیتا نا کیونکہ اللہ کی کتاب تو ڈیٹیل کتاب ہے اللہ کی کتاب تو کمپلیٹ کتاب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ ذرا سنو قرآن یہ کہہ رہا ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا آپ کو بتا ہے اس کا جا مطلب ہے قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا متمم کر لیا کمپلیٹ کر لیا اب اللہ کی کتاب کے اندر اللہ کی دین کو جب کمپلیٹ کر لیا جائے تو پھر اور اس کے بعد کون سی کتابیں ہیں جن کو جو ہے لوگ جو ہے مطلب ضروری سمجھتے ہیں ایسے رہے سے کہ اللہ کی کتاب نامکمل ہے انکمپلیٹ ہے اللہ کی کتاب جبکہ اللہ کی کتاب اپنے آپ کو کمپلیٹ کہہ رہی ہے اللہ کی کتاب اپنے آپ کو کرسٹل کلیر کہہ رہی ہے اللہ کی کتاب اپنے آپ کو ڈیٹیل کتاب کہہ رہی ہے ایک دو نہیں پچاسوں بار اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی کہ میری کتاب میں ہر چیز کو میں نے پھرکا ویان کر دیا ہے پتہ نہیں کون 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 سی کتابیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ضروری ہیں یہ نحصہ کرنا قرآن کے مطابق شرک بالکتاب ہے دیکھیں آپ ذرا سن دیدئے ہمارے تعریف بھائی کہ جس طرح سے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا شرک بالکتاب کہہ لاتا ہے سمجھ آئیے آپ کو باری یہ تو آپ نے آپ نے اپنے طریقے سے یہ آپ کا دیفینیشن آپ کا خود کا ہوتا ہے آپ نے جو بولا وہ جیسے اللہ کا کلام ہے آپ ایسا مانتے ہو آپ جو بول رہے ہیں وہ سب اللہ کا کلام ہیں میرے باری قرآن ہی کی روستی میں میں یہ بات پیش کروں میری بات کو آپ والد ثابت کر کے دکھاؤ کہ جس طرح سے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک بالکتاب ہے نہیں کہلاتا ہے اس طرح سے اللہ کی کتاب میں کسی اور کو شریک کرنا وہ شریک نہیں کر رہا ہے وہ شریک نہیں ہے وہ آپ نے جانبوجھ کے جانبوجھ کے ہیں آپ نے ایک مثال آپ نے ایک مثال کریٹ کر دیا کہ لوگ مسلمان گمرا ہو جائے آپ نے گمرا کریٹ کیا اللہ کی کتاب کو تھامنے کا جمعیہ کہ گیا اے لوگو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو یہ اللہ کی حبل اللہ کی کتاب ہے اس کو تھامنا لوگوں کی لکھی گئی حدیثوں کو تھامنے کا قرآن حکم نہیں دے رہا کسی ایک جگہ بھی حدیثوں کو تھامنے کا حکم نہیں ہے اللہ کی کتاب کو تھامنے کا حکم ہے قرآن آپ بولتے ہوئے قرآن ایک مکمل کتاب ہے تو آپ کیوں قرآن میں پھر وہ اس میں سے نشکیں نکالتے ہیں میں کیا نشکیں نکال رہا ہوں بھئی اس میں نماز کے نماز نہیں ہے اس میں روجہ کے طریقے نہیں ہے اس میں تو صلاحات ہیں وہ آپ نے صلاحات بول دیا یہ تو ہندوستان میں صلاحات کو نماز ہی بولتے ہیں وہ بھی گمرا کر رہے لوگوں کو بھی میرے بھائی دیکھیں میں نے آپ سے کہا قرآن کسی بھی جگہ پر عمل صلاحات یا قرآت صلاحات کا حکم نہیں دیتا لیکن ہر جگہ حکم دیتا ہے کس بات کا اقامت صلاحات کا الصلاحات کو قائم کرو اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن میں الصلاحات کا مقوم ہے جو نہ ربط و تعلق پیدا کرنا کنیکٹ ہونا اسی طرح سے اقامت صلاحات کے درست معنی ہیں کہ ربط و تعلق کو ٹھیک طور پر قائم یا اس وار کرنا میں نہیں بتایا تو اسٹیبلیج دی کنیکشن اور یہ بات قرآن میں جو سورة تاہہ میں آئی ہے یعنی اللہ تعالی موسیٰ سے کلام کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یعنی اللہ کی یاد سے اللہ کی دھیان سے اپنے آپ کو جوننا یعنی اللہ کی دھیان کے ذریعے یہی صلاحات ہے قرآن یہ کہا ہے کہ میری یاد میری دھیان کے ذریعے سے تم صلاحات کو قائم کرو تم صلاحات کو قائم کرو قرآن یہ کہہ رہے ہیں قرآن والا تم کیا یہ چاہتے ہو کہ مسلمان اللہ سے جڑے یا نہ جڑے آپ کیا چاہتے ہیں میں تو جوننا چاہتا ہوں بھئی میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں قرآن ہے سورہ العنقبوت میں کیا قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں آپ غوث رہے ہیں اطل ما اوحی الیک من الكتاب یعنی سورہ العنقبوت کی پینتالیس می آیت کریمہ میں قرآن کی حاضر شخصیت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اسے تلاوت کرو جو کچھ تمہیں الکتاب میں سے وحی کیا گیا اور الصلاحات کو قائم کرو بلا شبہ الصلاحات روکتی ہے فحش اور برے کاموں سے اور جبکہ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ بناوٹیں کرتے ہو میں نے تو قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں آپ کے پاس کیا ہے بھی آپ کے پاس حجیثوں کا закیرہ ہے میرے پاس تو قرآن کی آیتیں میرے پاس قرآن کا جو ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس قرآن آپ کے پاس قرآن ہے آپ کے پاس قرآن ہوتے ہوئے بھی آپ کو اس پر یقین نہیں ہے آپ یہ نا مسلمانوں کو قرآن اور حجیث میں ایسی بات ہی نہیں کروں میں تو قرآن کا سٹورنٹ ہوں میں جو پرانے جو پڑھے ہوگا ہے نہیں نہیں آپ اسٹوڈنٹ کو اور ہر حفظ بولتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں لیکن آپ اسٹوڈنٹ ہے نہیں آپ خود کو اسٹوڈنٹ بٹا بٹا کہ لوگوں کے دلوں کو تفرق پیدا کرتے ہیں آپ حدیث میں نہیں نہیں حدیث کو حدیث کو قرآن سے علاق کرنے سے کیا ہوگا کہ رسول لوگوں کو محومت کیسے محومت کیسے قرآن کسی ایک جگہ بھی حدیث کو ماننے کا یا حدیث کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا حدیث کی اطاعت حدیث کو ماننے کا حکم قرآن کہاں دیتا بتا کہاں دیرا ہے حدیث کو ماننے کا یا حدیث کی اطاعت آپ کا اعتراض کیا ہے کہ قرآن میں حدیث لفظ نہیں ہے میرا کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کا میں تو سمجھ اعتاعت کرنا کو آپ حدیث نہیں مانتے آپ کو مطلب میں جو بھی میرے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بار بار حدیث کہہ رہے ہیں پورے قرآن میں کہاں کہا گیا ہے کہ حدیث کو معنو پھلیے 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 پھلا نرم ہو جاؤ بھائی میں آپ کا بھائی ہوں چھوٹا بھائی ہوں بھلا بھائی ہوں پتہ نہیں کیا ہے سنو سنو دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں حدیث کی اطاعت کا یا حدیث کو ماننے کا حکم نہیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں جانتے ہیں نا اب رہی بات یہ کہ حصول کی اطاعت میری بات سلو میرے 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 بات سلو انبید ہے حدیث اس کے اندر انبید ہے یہ انبید کس نے کیا یار پتانے لوگوں نے کیا کیا انبید کر دیا سنو میری بات سنو جب رسول کیا کسی شخصیت کا نام ہے رسول تو ایک عہدہ ہے نا بھئی رسول تو ایک منصب ہے محمد کو رسول محمد کو رسول اگر اللہ کو یہی ہوتا سنو میری بات تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو محمد کی اطاعت کرو یہ کہتا ہے قرآن نہیں کہہ رہا ایسا آپ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہا ہے تو اس میں ہکمت ہے اس میں جانبوچو محمد نے خونتا دیکھو محمد نے خونتا سنو سنو آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ محمد کی اطاعت کرنی ہیں حانکہ قرآن محمد کی اطاعت بات نہیں کرتا قرآن تو رسول کی اطاعت نہیں کر رہا بھئی آپ کا دعویٰ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ مجھے سوپر تھینکس اور پیٹریون کے ذریعے سپورٹ کیجئے ہمارے کام کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور آل نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملے شکریہ خدا حافظ موسیقی